جب آپ کسی پتھان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم پانچ ہزار سال سے پختون اور چودہ سو سال سے مسلمان ہیں پتھان کس نبی کی اولاد ہیں اور کیا پشتو جنات کی زبان ہے کچھ اہم انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو افغان عزرت سلمان علیہ السلام کا بیٹا تھا اور اس کو جنات کی زبان میں بہت دلچسپی تھی اور اس نے اپنے والد عزرت سلمان علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ میں جنات کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں عزرت سلمان علیہ السلام نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا اور جنات کو یہ خکم دیا کہ وہ افغان کو جنات کی زبان سکھائیں دوستو اس کے بعد جب پتھان کی قومیت کے بارے میں تاریخ کے جو پنے ہیں اس میں ہم جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پتھان عزرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد عزرت اسحاق کی اولاد اور قومیت کے حساب سے بنی اسرائیل ہیں ایک انگریز مورخین لکھتا ہے کہ پتھان ارجینیا کے ایک حصے میں آباد تھے اور ارجینیا کے لوگوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ پتھان ہم میسے ہیں اور ہم پتھانوں میسے ہیں البانیا کے اوغان کے جو قبائل ہیں جو بعد میں افغان بنے اور ارجینیا سے ہندوستان کی طرف انہوں نے خجرت کی ایک اور مورخ کے لکھتا ہے کہ افغان یا پتھان جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے کچھ قبائل تھے جو بہت تقالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آ کر آباد ہو گئے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں مبوس ہوئے تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور افغانوں کا ایک سردار تھا قیس عبد الرشید یہ مکہ گیا اور اپنے خاندان سمیت پغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خات کے اوپر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پختون دنیا میں جہاں پر بھی ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا اسی لیے جب کسی پتھان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پانچ ہزار سال سے پختون اور چودہ سو سال سے مسلمان ہیں افغان قوم کو پتھان کیوں کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب ایک بار مکہ کے اوپر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے عزرت خالد بن ولید کو یہ پیغام دیا کہ آپ افغان کے جو پتھان ہیں ان سے جا کر مدد طلب کرو تو پتھان گئے اور انہوں نے خانہ قابع کے ایک حصے کے اوپر سے قبضہ چھڑایا تو اس کے بعد سے عربی کا ایک ورڈ ہے پتھان اس کا لقب اس افغان قوم کو دیا گیا جو بات میں ہندوستان میں پتھان کے نام سے مشہور ہو گیا اور اسلام کی جو آخری جنگ ہے جسے غزوہ ہند بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ خندوستان میں یعنی خوراسان کے علاقے سے لوگ نکلیں گے جو خندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر عرب میں لے کر آئیں گے اور پتھان یا پتھان اس کا مطلب یہ ہے کہ جفا کا سخت جان ایسا جو کسی سے شکست کو تسلیم نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہو یا ریشیاہ برطانیہ کی عظیم سلطنت ہو یا رومان یا پرشین یا ایون یہ کہ آج کے دور کی بڑی سوپر پارٹ ہوں کوئی بھی ملک افغانستان کو یا افغانوں کو پشتونوں کو فتح نہیں کر سکا کیونکہ ان کے بارے میں خضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جفاکش ہیں یہ بہادر ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج فالو کر لیں شکریہ